اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ایک آدم خور بلا کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام اجمل سلطان پوری نے کبھی یوں کہا تھا پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد عالم کے دستگیر ہیں یا غوث المدد وہ اولیاء دین ہیں شاہوں کے بادشاہ جو آپ کے وزیر ہیں یا غوث المدد حضرت حسن حسین کے چشم و چراغ آپ بے مثل و بے نظیر ہیں یا غوث المدد صدقہ حسن حسین کا ہم کو بھی دیجئے ہم آپ کے ہیں فقیر یا غوث المدد تنہا غریب آپ کا مرید ہے اے حضور دشمن بہت کثیر ہیں یا غوث المدد ناظرین اکرام حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے کی پدائش پر کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جیسے پہلا واقعہ ولادت کی شب کو یہ پیش آیا کہ آپ کے والد ماجد ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں صحابہ کرام اور اولیاء عزام تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں اے ابو صالح تجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرزند سالح عطا فرمایا میرا اور اللہ عز و جل کا وہ محبوب ہے اولیاء اکتاب میں اس کا مرتبہ عالی ہے شورا کسی کے حسن کا نزدیک و دور تھا روحِ روان یہاں تو وہاں عشقِ حور تھا دوسرا واقعہ حقیقت میں حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ آپ کی ولادت کی شب تمام صبح گیلان میں ایک لڑکی بھی پیدا نہ ہوئی سب کے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار ایک سو کے قریب ہے پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے لڑکے اس شب پیدا ہوئے سب کے سب ولی ایک کامل نکلے یہ بھی آپ کی ولادت کی ایک بہت بڑی برکت تھی آپ کی کرامات کچھ چیز طرح سے ہیں کہ قدوة الشیعوخ محمد بن قائد رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ واضح فرما رہے تھے اور ہوا سخت چل رہی تھی ایک چیل چیختی چلاتی اڑتی ہوئی آپ کی مجلس پر سے گزری جس سے حاضرین مجلس کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی آپ نے فرمایا اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے یہ فرمانا تھا کہ چیل کا دھڑ ایک طرف اور سر دوسری طرف جا گیا یہ دیکھ کر آپ تخت پر سے اترے اور چیل کو ایک ہاتھ میں لے کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا وہ اللہ کی حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے شیخ مومر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے کہ اتنے میں چھت پر سے دو تین دفعہ کچھ مٹی گری آپ اسے جھاڑنے لگے جب چوتھی دفعہ گری تو آپ نے اپنے سر کو اوپر اٹھا کر دیکھا کہ ایک چوہ مٹی کھود کر گرا رہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ تو اپنا سر اڑا دے آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس چوہے کسار ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جا پڑا اس کے بعد آپ اپنا لکھنا چھوڑ کر نہایت آپ دیدہ ہوئے کہ میں نے ارز کیا حضرت آپ اس وقت کیوں آپ دیدہ ہیں آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ مبادہ کسی مسلمان سے مجھے عزا پہنچی محمد بن خضر حسینی موسلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں قریباً تیرہ سال تک رہا اس عرصہ میں میں نے آپ کے بہت سے خوارک دیکھے جیسے یہ کہ جس مریض سے حکیم حضرات پریشان ہو جاتے آجز آ جاتے وہ آپ کی خدمت میں لائے جاتا آپ اس مریض کے حق میں دعا فرماتے اور اپنا دست مبارک اس پر پھیرتے وہ اسی وقت آپ کے سامنے تندرست اٹھ کھڑا ہوتا بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ علاقہ کے کچھ لوگ آپ کے پاس حضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور جنگل میں ایک آدم خور بلا ہے جو انسانوں کو کھا جاتی ہے اور اس کی ہڈیاں منار کی شکل میں تعمیر کرتی جاتی ہے ہم اسے بہت آجز ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں آپ سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ اب کی بار جاؤ اور بلند آواز سے میرا یہ پیغام دینا کہ ہم حضرت غوث آزم رحمت اللہ تعالی کے مریض ہیں اور اس جگہ سے کنارہ کر جاؤ چنانچہ وہ لوگ جنگل میں گئے اور با آوازیں بلند ہو کر پکارا کہ ہم مریض غوث آزم سرکار رحمت اللہ تعالی لے کے ہیں اور تم یہاں سے کنارہ کر جاؤ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ آدم خور بلا نہ دوبارہ کسی کو نظر آئی اور نہ اس نے کسی کو تنگ کیا یہ حضور غوث پاک سرکار کی مدد کا نتیجہ ہے قید غم و علم سے رہائی دلائیے ہم بے بس اسیر ہیں یا غوث المدد مجرو کر دیا ہمیں ظالم کے ظلم نے چلتے عدو کے تیر ہیں یا غوث المدد ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اول یا لاکی ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ قادریہ کا احتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درزیل نمبر پر جیس کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ